بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نومان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین اکرام پاکستانی افواج کا کریک ڈاؤن لیکن کن کے خلاف اور افواج پاکستان نے جو ریجیم چینج ہونے کے بعد جس طریقے سے وہ رییکشن فیس کر رہے ہیں اور لوگ سوشل میڈیا پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں آج ان کی خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے مگر ان میں سے ان کا سرغنہ کون تھا کہاں سے ان کا تعلق تھا اور کیا صرف پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا یا پاکستان سے باہر کچھ لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے تھے اور یہ کیوں کر رہے تھے یہ اس سے تمام چیز تمام جو جو سوشل میڈیا پر ایک ہنگٹ ہو رہی ہے اس پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں اور آپ کے سامنے وہ تمام ڈیٹیلز لانے والے ہیں کس میں شامل کون ہے کون سی دوسرے ممالک شامل ہے وہ ان کے مقاصد کیا ہے کن مقاصد کے لیے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور پہلے وہ کیا کرتے رہے ہیں اور عمران خان جنرل باجوہ کے حوالے سے وہ مائنڈ کیا بنا رہے ہیں پہلے پارٹ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے دوسرے پارٹ میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ شہباد صریف چونکہ وزیراعظم بن چکے ہیں جو ان کے کچھ کنٹریز ہیں جن کو سپورٹ کی لانے میں انہوں نے اب پاکستان کے لیے خزانے کے موں کھول دیئے ہیں اور پہلی کس پاکستان کو ریسیو ہو چکے ہیں وہ کس نے دی کتنی عرب کی ہے اور کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ دس پیسہ ترخواں کا اضافہ کم سے کم پچیس ہزار اجرت ایسے فہم فیصلے کریں گے لیکن پاکستانی اکانومی کیا اس کی سکت رہتی ہے یا نہیں رہتی یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اور اس پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ تیسرا اور اہم پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وزیراعظم عمران خان اب پشاور جائیں گے پشاور میں ان کا پرسو پہلا بڑا جلسہ ہے ان نے اس حوالے سے ایک پیغام بھی دیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کیا پیغام مرکتے ہیں اور عمران خان اب کیا کرنے والے ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے آپ باخبر رہے ناظرین اکرام سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو سچویشن کریٹ ہوئی ریجیم چینج یعنی عمران خان کو جب گرایا گیا اور شہباز شریف کو زبردستی مسلط کیا گیا حالانکہ نہ اکثریت ہے نہ ان کے پاس اس قسم کا سپورٹ ہے آج وہ وزیراعظم بنے ہیں لیکن بدکسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک طرف اپنے اتحادیوں کے لیے لاجز میں چکر مار رہے ہیں دوسری طرف آصف علی زرداری کے گھر جا رہے ہیں ایسے یہ وہ ماضی حصے بات شریف کا جو کہ اپنے آپ کو یہ اتنا شرمائے گا اپنے آپ کو یہ اتنا خوصے گا بعد میں ان کو سمجھ اب نہیں آ رہے کہ یہ کہاں پر پرس چکے ہیں یہ سارا ایک جتہ جو ہے اکھٹا ہو کر یہ چل نہیں سکے گئے میری بات آپ مان کر رکھ لیں پہلا گلہ کر دیا ہے اچھا اب جب یہ ریجین چینج ہو اس ٹاپک کے طرف میں آتا ہوں کہ پاکستانی افواج کے خلاف لوگوں نے ایک رییکشن فیض کیا اور شاید سمجھ رہے تھے کہ یہ جنرل باجوا کی وجہ سے ہوا اور جنرل باجوا نے یہ سب کچھ کروایا یہ بھی عوام سمجھ رہی تھی سوشل میڈیا پر اس قسم کے بحث جاری تھی ایون عوام بڑے کھل کر سامنے آئے انہوں نے بینرز اٹھائے تھے انہوں نے ان کے خلاف نعرے بھی لگائے تھے سوشل میڈیا پر ایک محصر آواز دی ایک عارف نامی لڑکا جو کہ گرفتار ہوا لاہور سے ان کے ایک اکاؤنٹ سے تقریباً دو لاکھ ٹویٹس کیے گئے ہیں اور اب انہوں نے اپریشن کا آغاز کر دیا پاکستانی افواج نے کہ مزید لوگ ہو اس میں جو ایمپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً دو لاکھ سے زائد کی جو اکاؤنٹس ہیں وہ انڈیا سے اور دوسرے ممالک سے مینیج ہو رہے ہیں تو ان کی دوسرے ممالک کے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا کر اس وقت پاکستان میں ایک بد امنی کے فضاء جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس وقت وہ پاکستان میں وہ کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ اداروں کے ساتھ ٹکرا ہو اور یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں یہ کس طرح ہوا ماضی میں آپ کو یاد ہے جب پاکستانی افواج کے خلاف اٹھیکس ہوتے رہے تو ان میں انڈیا پیش پیش رہا ڈیسن فول لیپ کی ریپورٹ جواب پڑتے ہیں تو آپ کو تمام چیزیں پتا چل جاتی ہے کہاں سے کیا چیزیں ہو رہی کہاں سے کیا کنٹرول ہو رہا ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اراکین ہیں جو کچھ اگریسیو اگریسیو نظمی شو کر رہے ہیں تو اس کا غلط فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں اور وہ تواتر کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اس کا فائدہ کس کو ہوگا کیا پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا نہیں کیا پاکستان مسلمی قنون کو ہوگا نہیں کیا افواج پاکستان کو ہوگا نہیں اس کا فائدہ جو ہے وہ اس کا کسی کا نہیں ہوگا بلکہ ہندوستان کا ہوگا اور نقصان پاکستان کا ہوگا تو ہمیں ایک دوسرے کو بلیم کر دیں کے بجائے ہمیں اپنے اصل دشمن کی طرف مڑنا چاہیے اور جو عارف نامی لڑکا ہے وہ تو گرفتار ہو چکا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان ہے اور امریکہ خاص طور پر وہ اس میں پیش پیش ہے ان کے خلاف بھی جو اکاؤنٹس ہیں ان کے خلاف ابھی سوچے جارے ہیں کہ ان کو ڈیٹا فرام کیا جائے ان کو بتایا جائے کہ اپنے ملک کے ان کارندوں کو سمجھائے کہ ایسے نہ کرے یہ تو ہو گئی ایک بات اب آتے ہیں دوسرے بات پر سمیہ ابراہیم کو آپ جانتے ہو یہ بول ٹیلویزن کے پروگرام کرتے ہیں ان کے مطابق کے پچاس عرب کی قسط موصول ہو چکی ہے شہباز شریف کو اور پچاس عرب کی قسط موصول ہوتے ہی وہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں اب جو فیم حاصل کردے والی فیصلے ہوتے ہیں جیسے مختلف اشیاء میں کی قیمتوں میں کمی کر دی جائے گی حالانکہ سرکت نہیں ہوگی لیکن کمی کی جائے گی بجٹ ایک ایسا بجٹ بنائے گا تھا ہے کہ دوسرا حکومت آئے وہ تو پھر ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوگا لیکن یہ بڑا بہتر کرے گا کہ یا میں تو یہ کام کر دے والا ہوں اچھا وہ جب قسط ان کو اب ملی ہے اس کی وجہ سے پچیس جو دس فیصد ترخواب میں وہ اضافہ کرنے والے ہیں چینی کے آٹے کی اور مختلف جو اشیاء خردوش کی قیمتیں ہیں ان میں کمیل آنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس طریقے سے کچھ شورت پانے والے فیصلے کر سکتے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہ چونکہ ابھی خبر آ رہی ہے کہ شباز شریف صاحب جو ہے وہ کچھ عرصہ بعد سردی عرب کا دورہ کریں گے اور این ممکن ہے کہ وہاں سے بھی بیگرز جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے مشن میں لیکن سوال پھر وہی ہے کہ بیگرز کارڈ بھی چوزر تو وہ پھر اپنے راہ کا انتخاب نہیں کر پائیں گے جس راہ پر آپ چلتے ہیں جس راہ کے لیے انسان ترکتا ہے جس راہ کے لیے آپ نکلتے ہیں جس راہ پر آپ چلنا چاہتے ہیں اس راہ کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس پر چلنا تو یہ کچھ باتیں تھیں اور آخر میں اب عمران خان جو ہے بدھ کو جلسہ کرنے والے ہیں پشاور میں ابھی کچھ دیر قبل ان کا پیغام میں سن رہا تھا سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنا پیغام شیئر کیا اس پیغام میں وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ نکلیں گے اور میں اس صورتحال پر بھی بات کروں گا میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں لکھ لیں گے کہ پاکستان کے عوام کو پاکستان کے غیور لوگ کو پتہ بھی چلے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور ہم زندہ قوم جو ہیں وہ ایسے معاملات پر چھپ نہیں بیٹھ سکتی تو عمران خان بھی اپنے پیڈز بان رہے ہیں وہ چھپ بیٹھنے والا نہیں ہے وہ احتساب لینے والا ہے اور وہ کہے گا کہ میں اب تو مجھے نکالا گیا ہے لیکن جس طریقے سے اس شخص کو تسلط کیا گیا وہ مجھے تسلیم نہیں ہے پہلا جھٹکا انہوں نے جو دیا وہ استفعوں کی صورت میں دی دوسرا دوسرا اب پاور شوز کریں گے تیسرا ہو سکتے تو درنے بھی ہو سکتے لیکن وہ عید کے بعد ہوں گے تو یہ تفصیلاتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس حوالے سے نئی کوئی تفصیلات آتی ہے تو آپ سے شیئر کرتے رہیں گے تب تک کے لئے مجھے یہ نومان خان کو دیجئے اجازت ہمارے ساتھ رہیے گا تینکیو